سو آپ سب لوگوں سے آج ملاقات کر کے اتنے دنوں کے بعد مل کے بہت اچھا لگ رہا ہے اور پرسوں جو سپریم کورٹ کا آدیش آیا میں سمجھتا ہوں یہ کسی چمتکار سے کم نہیں تھا اور جو پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس سے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ بھگوان ہم لوگوں سے کچھ کروانا چاہ رہا ہے اور یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے ہم تو نمیت مات رہے ہیں بھگوان ہی سب کچھ کر رہا ہے اندر آپ لوگوں کے بارے میں پتا چلتا رہتا تھا اندر وہاں کا جو سٹاف ہے وہاں کے سیکیورٹی والے ہیں ان سے بات کرتا رہتا تھا وہ ہر ایملے کی جانکاری دے دیتے ہیں تو پیچھے سے آپ کو لوگ بہت اچھا کام کر رہے تھے میرے کو یہی چنتہ رہتی تھی کہ اگر میرے اندر جانے کی وجہ سے دلی کے اندر کام رک گئے اسپتالوں میں دوائیاں ملنے بند ہو گئی بجلی میں گڑ بڑ ہو گئی پانی میں دکت ہو گئی تو پھر ان کو ایک بہانہ مل جائے گا چناو کے بیچوں بیچ ہم لوگ ایک طرح سے نیریٹیو بھار جائیں گے لیکن آپ سب لوگوں نے بہت اچھا کام کیا آپ نے اپنے علاقے کے اندر اور ساری چیزوں کو سنبھال کے رکھا یہ لوگ بھی جب آتے تھے آتیشی آتی تھی سنیتہ آتی تھی ان سے سورو بھاردواج آتے تھے بھگون تمان ان سے بھی میں یہی چرچہ کرتا تھا کہ دلی میں ساری ویوست تھا ٹھیک چل رہی ہے نہیں چل رہی ابھی صحیح بولا آپ لوگوں نے ان کا پورا پلان یہ تھا جو بی جے پی والے بھی گرفتاری کے پہلے جب بی جے پی والے ملتے تھے تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ اب آپ کو گرفتار کریں گے آپ کو گرفتار کرنے کے بعد آپ کی پارٹی توڑ دیں گے دلی میں سرکار گرا دیں گے پھر ادھر پنجاب میں کسی بھی طرح سے آپ کی امیلیز کو کر کے وہاں پہ اور پھر بھگون تمان کو اپنے ساتھ لے لیں گے اور یہ پورا انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بن رکھی تھیں اور ہوا بالکل الٹا گرفتار کرنے کے بعد ہماری پارٹی اور زیادہ ایک جھوٹ ہو گئی الگ الگ ٹوٹنے کی وجہ نہ یہ ہماری سرکار گرا پائے نہ یہ ہمارے ایمیلے توڑ پائے نہ یہ ہماری پنجاب سرکار کے اوپر ڈنٹ کر پائے ان کا پورا کا پورا پلان فیل ہو گیا الٹے پورا پولٹیکل نیریٹیو جو پورے دیش کے اندر تھا وہ نیریٹیو ان کے سب کے خلاف چلا گیا اور اس کے لیے سب سے زیادہ بدھائی کے پاتر آپ لوگ ہیں مجھے پتا چلا آپ میں سے کئی لوگوں کو ان لوگوں نے ٹچ کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے کوشش کی توڑنے کی ترہ ترہ سے لالچ دے کے دھمکیاں دے کے میں نے انڈیویجیلی آپ لوگوں سے میرے کو پتا چلتا رہتا تھا کس کس کو ٹچ کر رہے ہیں لیکن کوئی نہیں ٹوٹا آپ لوگ سب لوگ مجبوط رہے میں اس کے لیے پارٹی بھی اور دیش بھی گرو محسوس کرتا ہے آپ لوگوں کے اوپر لوگوں کو یقین نہیں ہوتا ہے یہ پارٹی کیسی ہے ان کا کوئی نہیں ٹوٹ رہا باقی تو کئی جگہ سے سننے آیا وہ ان دور والا چناو کے پہلے ہی چھوڑ کے چلا گیا صورت والا چناو کے پہلے ہی چھوڑ کے چلا گیا اور ایک یہ ہماری پارٹی ہے یہ جو دس سال ہو گئے بارہ سال ہو گئے لیکن یہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے کہیں نہیں جاتا ہے ان کو سارا سب کچھ کر کے دیکھ لیا ای ڈی کی دھمکی بھی ان کے اوپر کام نہیں کرتی تو یہ آپ لوگوں کی مجبوطی کا نتیجہ ہے جو آج ہم لوگ ٹکے ہوئے ہیں اور آگے بھی ہمیں اسی طرح سے مجبوط رہنا ہے اکیس دن کے لیے میں باہر آیا ہوں اور دو تاریخ کو پھر واپس جانا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو پارٹی سنبھال کے رکھنی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دیش کو بھوشے عام آدمی پارٹی دے سکتی ہے باقی ساری پارٹیوں کو باقی ساری پارٹیوں کو ان لوگوں نے دیش کے لوگوں نے آج ماں کے دیکھ لیا اور آج دیش کا یہ حال ہے عام آدمی پارٹی کو جب بھی موقع ملا پنجاب میں ابھی ماتر دو سال ہو گئے ہیں سرکار بنے دو سال کے اندر اتنا اچھا کام کر دیا اتنا اچھا کام کر دیا اور دلی کے اندر جو ہم نے کام کیا ہمارے کام کی وجہ سے ہی وہ لوگ یہی تو کہتے ہیں یار کیجزیوال نے اتنا اچھا کام کیا اس کو جیل میں کیوں ڈال دیا کیجزیوال نے اتنا اچھا کام ہمارے کام کی تو چرچہ ہے تو آنے والے بھوشے میں عام آدمی پارٹی کو ہی دیش کی کمان سنبھالنی ہے آنے والے سمیں میں عام آدمی پارٹی ہی دیش کو بھوشے دے گی اور اسی وجہ سے ہی ڈرے ہوئے ہیں اتنی وجہ سے تو اتنی تیجی سے آگے بڑھو گے تو تھوڑی تکلیف تو اٹھانی پڑے گی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو ابھی مجھے پریس کانفرنس کے لئے نکلنا ہے آج ایک اور پریس کانفرنس ہے تینکیو